بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ بولے بیٹے اور بیٹی کا کیا حکم ہے اسلام میں بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کی باتیں ہیں سب سے پہلے ہم سمجھ لیجئے موہ بولے بیٹے یا بیٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے وہ حقیقی بیٹے یا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتے جیسے آج کے ٹائم میں چلتا رہتا ہے کوئی کسی کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے فلاں میرے بھائی ہیں صرف بھائی بول دینے سے بھائی نہیں ہونے والا وہ اگر وہ غیر محرم ہے تو غیر محرم ہی رہے گا بھائی بول دینے سے حقیقی بھائی سے جیسے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے ایسے ہی اس سے پردہ کرنے کی چھوٹ ہو جائے گی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کچھ نہیں بھائی بول دینے سے بھی وہ بھائی نہیں ہونے والا بس یہی سمجھنا ہے آپ کو کہ اگر آپ کسی کو بیٹا بناتے ہیں کسی کو بیٹی بناتے ہیں گودھ لیتے ہیں مو بولا ہے بیٹے اور بیٹی کا مطلب یہی ہے کہ گودھ لیتے ہیں کسی کو تو اس سے آپ کے وہ حقیقی بیٹے حقیقی آپ کے اپنی بیٹی اپنا بیٹا جو ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتے وہ ان کے حکم میں نہیں آنے والے وہ اسی لیے اگر بیٹی کو آپ کسی کو جو ہے گودھ لیے ہیں بیٹی ہے وہ جب وہ بڑی ہو جائے تو پردہ کرنا ضروری ہے چاہے آپ مو بولے اس کے باپ بن جائیں کہ آپ اس کو بچپن سے گودھ لے کے پالے تھے پھر بھی آپ کے لیے پردہ کرنا ضروری ہوگا کیونکہ وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے آپ کے خون سے آپ کی نسلی بیٹی نہیں ہے اسی لیے اب اس کا کوئی اعتبار نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ اجنبیہ ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی کو بیٹا بنایا تھا تو پھر اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس کو بیٹا بنائی ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ضروری ہوگا کہ اس سے پردہ کرے گی کیوں؟ صرف موں سے بیٹا بیٹی بولنے سے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتے حقیقی بیٹے بیٹی جو ہیں وہ حقیقی ہیں موں بولے بیٹا بیٹی سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوگا سمجھ جائیے صرف موں سے بول دینے سے وہ نسل کے اعتبار سے آپ کے اصل اعتبار سے بیٹا بیٹی اسلام میں نہیں ہو سکتے اسی لیے جب آپ کا وراثت تقسیم ہوگا جب آپ کا مال تقسیم ہوگا وفات کے بعد کوئی کسی کو بیٹا بنایا تھا وہ مر گیا اس کے بعد اس کے بیٹے کو جیسے حصہ ملے گا اس موں بولے بیٹی کو بھی وہ ایسا ہی حصہ ملے گا ایسا نہیں ہے ذرا سمجھئے گا مسئلہ اس طرح اس کو حصہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اسی لیے مسئلہ ذرا سمجھئے وہ حقیقی بیٹے بیٹی جو آپ کے کھون سے ہیں آپ کے نسل سے ہیں وہی ہیں اصل ورنہ اسے موں سے بولنے سے کسی کو لے کے پال لینے سے بچپن سے بھی پال لینے سے پھر بھی وہ نہیں ہونے والے آپ کے ہاں ان کے لیے کیا کریں گے میں انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں آگے بیان کروں گا اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ جائیے اگر کسی کو کوئی عورت دودھ پلا لیتی ہے اور وہ مدت رضاعت میں دو ڈھائی سال کے اندر اندر اس بچے کی عمر دو ڈھائی سال کے اندر تھی پھر وہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اس کی رضائی ماں بن گئی اب اگر وہ عورت اس بچے کو یا اس بچی کو لے کر پالتی ہے پھر وہ مو بولا بیٹا بیٹی بنے لیکن ہاں دودھ پلانے کی وجہ سے مدت رضاعت میں جو دودھ پلانے کی مدت ہے اسلام میں مقرر تو ایسی صورت میں وہ اس کے رضائی بیٹا اور بیٹی کی طرح ہو جائیں گے اس لئے وہاں اب پردے کا سوال نہیں اٹھے گا کیونکہ وہ رضائی اعتبار سے ہو گئے لیکن جہاں تک وراثت کا تقسیم کا معاملہ تھا وہاں پر یہ رضاعت والا جو سسٹم تھا یہ کام نہیں آئے گا بیٹا بیٹی میں کیونکہ وہ جو ابھی بیٹا بیٹی جو پردے کا حکم ساکت ہو گیا وہ کیوں ہوا تھا وہ بیٹا بیٹی بننے سے نہیں بلکہ رضاعت کے اعتبار سے دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے وہ پردے کا حکم اس سے اٹھ گیا تھا مسئلہ بہت اہم ہے سمجھنے کی باتیں ہیں اب اگر کوئی لے کے پالا ہے تو اس کے لئے کیا مرنے کے بعد اس کا انتظام کیسے ہوگا کیا ہوگا انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں باتیں آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں